اسلام علیکم فرینڈز ڈیری نیوز اینڈ ایڈ فرمیشن چینل پر تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم دھو ٹوپک پر بات کریں گے ایک ہم بات کریں گے کہ جانور کی چوائی بہت سخت ہے تو بعض دفعہ جانور کی چوائی سخت ہونے سے جانور کے بعض دفعہ دیکھنے میں آگے تھن بھی پڑتے ہیں اور اس کے علاوہ سخت چوائی ہونے کے وجہ ہے جانور کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور جو ملکنگ کرتے ہیں ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو یہ جو سخت چوائی کا معاملہ ہے اس سے جانور میں سادو کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ زور لگا کے جب ہم چوائی کرتے ہیں تو اس وجہ سے جانور کے جو تھن ہیں ان میں سے دودھ اچھی طرح پراپر طریقے سے نہیں نکل پاتا بعض دفعہ دودھ کچھ نہ کچھ رہا جاتا ہے جس وجہ سے اکثر دیکھنے میں ہے کہ سادو کے مسائل آجاتے ہیں تو اس کے لئے ہمارے پاس دو فارمولیں ہیں اس ٹوپک کی طرف جانے سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ جو نمک کی میں نے پہلے دوستوں کو بتایا تھا ویڈیو ڈالی تھی کہ نمک ہمارے جانوروں کی خراق کا لازمی جو رہا ہے اس کو ہمیشہ ان کی کھرلیوں میں وافر مقدار میں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے جانور کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے اور تھوڑی بہت بیماریاں جو آتی ہیں وہ بھی نہیں آتی تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں جانور کی خراق میں نمک چوبیس گھنٹے ہمارے مجود رہتا ہے جو جانور بار 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 آکے چاڑتے ہیں یہ جو موسم ہے اس موسم میں جانور کو بہت زیادہ پسینہ آتا ہے حبس کی وجہ سے اور جس کی وجہ سے نمکیات میں بہت زیادہ کمی ہوتی ہے جانور کے جسم میں نمکیات کی کمی ہوتی ہے تو اس لئے جانور بار بار آکے نمک کو چاڑتا ہے اور نمک کو چاڑنے کے بعد اس کو بھوک بھی صحیح لگتی ہے یہ پانی بھی ٹھیک پیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی صحت بہتر رہتی ہے دھول کی پروڈیکشن ہماری ٹھیک رہتی ہے تو مین ٹاپی کی طرف چلتے ہیں دو نسخیں ہیں سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ جانور کو جب اس کی دھار سخت ہو تو اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے جو نسخ ہے اس کے مطلق آپ کو بتا دیتے ہیں کہ شیشہ نمک ہمیں چاہیے شیشہ نمک کے ساتھ ہمیں چاہیے مکھن شیشہ نمک ہم نے ایک کلو لینا ہے اس کی ہم نے آٹھ خوراکیں بنانی ہیں آٹھ خوراکیں بنانی ہیں یہ شیشہ نمک جو ہے اپنے جانور کو استعمال کروائیں گے اس کے ساتھ ہم ہر خوراک کے ساتھ یعنی کہ آٹھوہ حصہ جو شیشہ نمک ہم نے آٹھ حصوں میں بانٹا ہوگا اس میں ہم نے تقریبا ایک سو پچیس کرام بنتا ہے یہ آٹھ حصوں میں اور اس کے اندر پائیا ہم نے مکھن ڈالنا ہے اور یہ ہم نے صبح کے ٹائم جب جانور چارہ وغیرہ کھالے اس کے بعد ہم نے ان کو دے دینا ہے یہ ہم نے آٹھ دن تک کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے جانور کے تھن کی چوائی بھی نرم ہو جائے گی اور اس کے علاوہ دودھ کی پروڈیکشن بھی بہتر ہوگی تھنوں کے کوئی بھی مسائل ہیں الکے پھلکے وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور دوسرے نمبر پر جانور کا جو دودھ ہے وہ بھی بہتر رہے گا اور اس کا حازمہ بھی سیٹ رہے گا اس کے اندر نمکیات کی جو کمی ہے وہ نہیں ہوگی اور یہ گائے اور بینس دونوں کے لئے مفید ہے دوسرے نمبر پر جو ہم نسخہ آپ کو بتانے لگے ہیں اس میں ہم نے چینی کا استعمال کرنا ہے لیمو کا استعمال کرنا ہے اور لہسن کا استعمال کرنا ہے لہسن ہم نے لینا ہے ایک سو پچیس گرام اور چینی ہم لیں گے ڈائی سو گرام اور لیمو ہم لیں گے آدھا کلو آدھا کلو لیمو آدھا پاؤ ایک سو پچیس گرام اس میں لہسن ڈالیں گے اور ہم نے اس کے اندر جو مکس کرنی ہے چینی وہ اس کی مقدار بھی تقریبا ڈائی سو گرام ایک پاؤ ہوگی اس کو ہم نے مکس کر کے رکھ دیں نا رات کو رات کو اوس کے اندر رکھنا ہے اور یہ جب صبح ہوگی جانور کو چارہ وغیرہ کھلانے کے بعد ہم نے یہ خوراک دینی ہے یہ کم از کم ہم نے پانچ دن دینی ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جانور کا دودھ بھی سیٹ ہوگا بڑھے گا بھی اور اس کی جو دودھ کی پروڈیکشن ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی اور اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جانور کو سادو کی بیماری ہو جاتی ہے جو خاص طور پر دودھ دینے والے جانور ہیں ہمارے فارموں پر کبھی نہ کبھی کسی کا دودھ کم ہو گیا ہے کسی میں سادو کا مسئلہ ہو گیا ہے کسی میں دھن کا مسئلہ ہو گیا ہے صبح کو ملکنگ کرتے ہیں ٹھیک ہوتا ہے شام کو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے جیسے اگر شام کو ملکنگ کرے تو صبح ہو جاتا ہے تو وہ سخت شوائی کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ہم دودھ اچھی طرح سے نہیں نکالتے تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے یہ لیمون اور لیسن اور چینی جب ہم دے رہے ہوں گے تو جانور کا حازمہ بہت پرفیکٹ ہو جائے گا ونڈا اوگیرہ بھی اچھی طرح سے کھائے گے اور چار اوگیرہ بھی اچھی طرح سے کھائیں گے اور اگر جانور کا حازمہ ٹھیک ہوگا تو جانور جو ہے نا جگالی اچھی طرح سے کرے گا جگالی اچھی طرح سے کرنے سے اس کے ریومن کے مسائل نہیں ہوں گے اس کا جو حازمہ بلکل درست رہے گا اور اس کی پروڈیکشن کافی بہتر ہوئے گی تو آج کی ویڈیو میں یہ دو اہم ٹوپک تھے جو آپ کو بتا دیئے ہیں ایک نمک کا خیار لازمی رکھیں اور دوسرے نمبر پر آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو ہم نے آپ کو بتایا ہے شیشہ نمک والا نسخہ یہ آپ نے گبن جانور کو بھی دے سکتے ہیں اور جو تازہ سوئے جانور ہے سوئے کو کم از کم بیس دن ہو گئے ہیں اور جو گبن جانور ہے ان کو کم از کم بیس دن سونے سے پہلے دینا ہے اس چیز کا خیار رکھا کریں ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اس میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز جو رہ جائے وہ آپ کو بتا دی جاتی ہے تاکہ آپ کا فائدہ اور نقصان نہ ہو تو یہ جتنے بھی نسخہ جاتے ہیں ہم اپنے فام پر عزمائے ہوئے ہیں جن کی دار سخت ہوتی ہے ہمارے جانوروں کی ان کو ہم یہ ضرور دیتے ہیں اس سے کافی بہترین ریزلٹ ملتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اگر کوئی کمنٹ میں بات پوچھ نہیں ہے تو آپ کوئیسن کر سکتے ہیں چینل دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ